السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آپ پارا نمبر ایک جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پارا نمبر ایک کے لاسٹ میں اخیر میں ایک آیت دو مرتبہ ملے گی وہ آیت کیا ہے آج اسی آیت کے حوالے سے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا ہے ہمارے ہاں دیکھیں بعض لوگ اس خیال میں اور اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ ہم خاندانی اہلِ عدیث ہیں ہم خاندانی مسلمان ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے ہمارے اببہ سلطان تھے ہمارے پرکوں میں فلانے تھے اور اسی زام میں اسی فخر میں اسی غرور میں مبتلا ہے اور اسی بلبوتے پر اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے بگڑی ہوئی ہے باپ نیک تھا تو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی وجہ سے ہمیں بھی جنت مل جائے گی یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج و معاشرے کے لوگ کسی نیک انسان کو اس کے باپ کا اس کے خاندان کا تانہ دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے نے ذکر کیے انبیاء کا رسولوں کا پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان نیک اور صالحین اور جو ہے بہترین لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ اُمَّتٌ آئے قد خلط چلے گئے لہامہ کا ثبت انہوں نے جو کیا انہوں کو اس کا بدلہ ملے گا یعنی جو عمل جو نیکیاں جو اچھائیاں انہوں نے کیے وہ ان کو ملے گا اور اگر کوئی برا تھا تو اس کو برا بدلہ ملے گا یعنی اسی کے عمل کے مطابق اس کو جزا دیا جائے گا وَلَكُمَّا كَسَبْتُمْ تم کیا کر رہے ہو تم اپنی زندگی دیکھو اپنی زندگی کا مطالعہ کرو اپنے بارے میں سوچو تم کیا کر رہے ہو کیوں اس لیے کہ وَلَكُمَّا كَسَبْتُمْ تم نے جو کیا ہے تمہارے جو عمال ہیں اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا وَلَكُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُوا practicing کون کیا کر رہا تھا کس نے کون سے عمال کیے ہیں ان تمام لوگوں کے عمال ان کی حرکتوں اور ان کے کارناموں ان کے کرتوتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کی فلانے نے یہ اچھا کام کیا تو کیوں کیا فلانے یہ غلط کام کیا تو کیوں کیا پرانے لوگوں نے ایسا کیا تو کیوں کیا تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یہ دونوں جو انتہائیں ہیں کہ ایک طرف انسان اپنے باپ دادا کے اچھے ہونے پر فخر کرتا ہے خود کو اچھا نہیں بناتا ہے یا یہ اسی طریقے سے امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہے کہ نبی ہماری بگڑی بنا دیں گے ہمیں نجات مل جائے گی اور اس کا عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے پر فخر کر سکے یہ خیال یہ سوچ اس فکر کو اپنی زندگی سے دور کریں اور یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور کسی اور کے عمل کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلا نے کیا تو کیوں کیا فلا نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اس لئے صرف اپنی فکر کریں اس لئے اللہ نے دیگر جگہ اوپر کیا کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے آپ نے کل کے لیے کیا کیا ہے کیا کر رہے ہیں کس طریقے کا کام کر رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنے کی سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورتیں اس لیے کی ہر انسان اپنے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عامال کی اصلاح کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن